اے ہیلو فرینڈ سوگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آپ ویڈیو کس کی بلکل بھی مت کیجئے گا دو منٹ کا ویڈیو ہے یہاں پہ آپ سیکھ پاؤ گے کہ پرانا سا پرانا جو گلتی سمجھے کانٹیکٹ ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا تھا فون نمبر ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس کو ہم کیسے ریکور کرتے ہیں تو چلیے فرینڈ اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ ویڈیو کس کی بلکل بھی مت کریے دوست اس کو لیے ہم آپ گوگل کروم براؤجر کھول لیں گے اور وہاں پہ گوگل پر سرچ کریں گے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں مائی کانٹیکٹ ہم یہاں پہ سرچ کریں گے ہاں پہ ہم مائی کانٹیکٹ سرچ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی اس کو ہم سرچ کریں گے تو ہمیں کچھ گوگل کانٹیکٹ لکھا ہوا نظر آئے گا فرینڈز دی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گے تو گوگل کانٹیکٹ پر ہم کلک کر لیں گے گوگل کانٹیکٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ میل آئی ڈی آپ اس میل آئی ڈی کو سیلٹ کرنا جس میل آئی ڈی کو آپ ہمیشہ گوگل کانٹیکٹ پر رکھتے ہیں میں پی ایس تیس بامن چھے سوٹھاسی یہ اس کو رکھتا ہوں اس پہ ہی ہمارے سارے نمبر بیک اپ کے روپ میں سیو ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا نمبر سارے بیک اپ آ گیا ہے جس میل آئی ڈی کو ہم نے جس میل آئی ڈی کو ہم نے اپنا سیو کر رکھا تھا گوگل کانٹیکٹ پر ٹھیک ہے نا تو آپ بھی اپنا ایک میل آئی ڈی پرمننٹلی سیلیکٹ کر کے رکھئے جس پر آپ کو دس سال بعد بھی کانٹیکٹ اپنے بیک اپ میں چاہیے تو انڈو چینج پر آپ کلک کریں سیٹنگ میں جائیں گے اور انڈو چینج پر کلک کریں گے یہاں پہ ایک گھنٹے ڈیلیٹ ہوئی فوٹو چاہیے ایک دس منٹ پہلے جو ڈیلیٹ ہوئی ہے یا پھر کسٹم میں آپ اپنے ایک آڈنگ دن سیلیکٹ کر سکتے ہیں کتنے سال کتنے مہینے پہلے فوٹو ڈیلیٹ ہوئی ہے ہماری تیس دن پہلے کیا میں چاہیے تو ہم نے اس پہ کلک گیا تو دیکھئے میسیج آگا ہے یہ ہمارا کانٹیکٹ جو ہر ریسٹور ہو چکے ہیں جو بھی ڈیلیٹ ہوئے تھے فوٹو تو پھرینٹ اس طرح سے ہم نے اپنے سارے کانٹیکٹ تیس دن پرانے سارے کانٹیکٹ بیک اپ لے لیے یہاں پہ سارے وہ ایڈ ہو گئے تو ہم نے اس طرح سے اپنے کانٹیکٹ کو بیک اپ لیا اور آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر پہ کلک کریں گے اور اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو یا سی ایس بھی میں کر لیجئے ایک آؤٹلوک میں کر لیجئے اس میں بھی آپ کو کرنا ہو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور اوپن ایکسل پہ ہوگا ایم ایس ورڈ میں ہوگا آپ اس کے اقارڈنگ وہاں سے اپنا سارا ڈیٹیل اس کانٹیکٹ کا دیکھ سکتے ہیں تو پھرینڈ اس طرح سے ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے اپنا گوگل کانٹیکٹ کو واپس کرنا اور اس کو کس طرح سے ہم ایکسل پہ اوپن کر لیتے ہیں اور کس طرح سے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے ابھی اس کا سیکھ لیا ہے تو پھرینڈز ادھی آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویل آئیکن بٹن کو آپ کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے بھینڈ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ آپ اس کی پوری ہسٹری کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کی پوری ہسٹری پورا جو بھی ہے اس کو کانٹیکٹ ہے تو آپ یہاں پہ سر نیم کمپنی کس کمپنی کام کرتا ہے جب پروفائلز بڈ ڈے ایوینٹ ویب سائٹ اس کی سب کچھ یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں گوگل کانٹیکٹ میں اور اس کو یہاں بیک اپ رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے دھیان دینے والی بات ہے کہ آپ اس میل آئیڈی ہمیشہ گوگل کانٹیکٹ میں سیلیکٹ کر کے رکھئے جس میل آئیڈی پہ ان فیوچر آپ کو ہمیشہ بیک اپ چاہیے پھر چاہے پھون آپ کا گم ہو جائے گا تو آپ دوسرے کے پھون میں اپنے میل آئیڈی گوگل کانٹیکٹ پہ ڈالتے ہی آپ کے سارے نمبر رکبری ہو جائیں گے اس طرح سے ہم سارے نمبر اپنے رکبری کر سکتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی ٹائم